مادرین والدین ڈیجیٹل دور سے گزر رہے ہیں ایسی صورت میں بچوں کے سکرین ٹائم کیلئے حدود کا تائین کرنا اہم ہو جاتا ہے وہ دن چلے گئے جب بچپن کی سب سے بڑی توجہ ایک شور مچانے والا کھلونا ہوتا تھا اب ہر طرح کی سکرینیں حتیٰ کی چھوٹے بچوں کو ان کی روشنیوں اور لا متناہی تفریح سے محضوظ کرتی ہیں لیکن اصل لکتا یہ ہے کہ ہم غصیہ بغایتوں کو بھرکائے بغیر اس ڈیجیٹل کشش کا انتظام کیسے کر سکتے ہیں اس کی چابی گیٹ گو سے واضح قوائد مرتب کرنے اور وقت کے ساتھ ضرورت کے مطابق ایجسٹ کرنے میں ہے مخصوص سکرین فری ٹائم سیٹ کریں ماہر نفسیات سکرین ماہر نفسیات سکرین ٹائم کو منظم کرنے کیلئے چار مرحلہ طریقہ کار کی وقالت کرتے ہیں صبح کے وقت کھانے کے دوران سونے سے ٹھیک پہلے اور الیکٹرانک آلات کو بچوں کے بیڈروم سے باہر رکھنا یہ نکتہ نظر بچوں کو ڈیجیٹل خلل کے بغیر اپنے آس پاس کی دنیا کے ساتھ زیادہ مکمل طور پر مشغول ہونے میں مدد کرتا ہے سکرین ٹائم کو عمر کے مطابق بنائیں ماہر نفسیات عمر کے گروپوں کی بنیاد پر سکرینوں کو آہستہ آہستہ متعرف کرانے کا مشورہ دیتے ہیں تین سال کی عمر سے پہلے کوئی سکرین نہیں پھر بچے کے بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ دورانیا میں اضافہ ہوتا ہے تین چھ سال کی عمر کے لیے بیس منٹ اور ان سے بڑوں کے لیے ایک گھنٹہ تک یہ طریقہ ترقیاتی ضروریات کو تسلیم کرتا ہے اور حد سے زیادہ استعمال کو محدود کرتا ہے صحیح عمر کے لیے صحیح انتخاب ماہرین تین سال سے کم عمر بچوں کے لیے ٹیلی ویجن نہ دیکھنے کا مشورہ دیتے ہیں اور ویڈیو گیمز کو چھ سال کے بعد تک ملتوی کرنے کی سفارش کرتے ہیں انٹرنیٹ بلاوزنگ نو سال کی عمر میں بالغوں کی نگرانی کے ساتھ شروع ہونا چاہیے اور پھر بارہ سال کی عمر میں والدین کے کنٹرول کے ساتھ محدود آزاد استعمال میں تبدیل ہونا چاہیے اقدامات کے ذریعہ حدود کو نافذ کریں صرف بچوں کو اسکرین بند کرنے کے لیے کہنا کافی نہیں ہے والدین کے کنٹرول ترطیب دینے اپنے انٹرنیٹ روٹر کے ذریعہ سکرین کے وقت کو محدود کرنے اور دیکھنے کے سخت شدور کو نافذ کرنے جیسے ٹھوس اقدامات ایک اہم فرق پیدا کریں اگر بچے اپنے والدین کو ایسا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ پڑھنے کا زیادہ امکان رکھتے ہیں گیم کھیلنے پر پڑھنے کی حوصلہ افضائی کرنے کے لیے والدین کو اپنے فون کو دور رکھنا چاہیے ایک ساتھ لائبریڈیوں کا دورہ کرنا چاہیے اور پڑھنے کو ایک مشترکہ سرگرمی بنانا چاہیے اچھی نیند کے فوائد کو اجاگر کریں سونے سے پہلے سکرین کا استعمال نیند کی خرابی سے جڑا ہوا ہے خاص طور پر ناؤمروں میں شام کے وقت سکرین بند کر کے والدین اس بات کو یقینی بنانے میں مدد کر سکتے ہیں کہ ان کے بچوں کو رات کی پرسکون نیند ملے جو مجموعی صحت اور تندرستی کے لیے ضروری ہے حد سے زیادہ استعمال کے خطرات پر تبادلہ خیال کریں زیادہ سکرین ٹائم ذہنی صحت کے مسائل استراب کھانے کی خرابی اور ارتکاز کے مسائل کا باعث بن سکتا ہے والدین کو سکرین کے استعمال کے صحت مند نکتہ نظر کو فروغ دینے کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ ان ممکنہ خطرات پر تبادلہ خیال کرنا چاہیے ماضی کی غلطیوں پر دھیان نہ دیں اگر آپ نے اپنے بچے کو زیادہ سکرین ٹائم کی اجازت دے دی ہے تو پریشان نہ ہوں قوائد کو ریسیٹ کریں اور تازہ ترین ہدایت کو واضح طور پر بتائیں مصبت تبدیلیاں لانے میں کبھی دیر نہیں ہوتی سکرین فری سرگرمیوں کو فروغ دیں لیجسمانی اور تفریحی سرگرمیوں کی خوصلہ افضائی سکرین فری وقت کو زیادہ پرکشش بنا سکتی ہے دوستوں کے ساتھ کھیلنا کھیلوں میں مشغول ہونا ہا مشاغل کی تلاش جیسے تفریحی معاملات کے ساتھ غیر سکرین وقت کو جونا بچوں کو ڈیجیٹل آلات سے دور خوشی تلاش کرنے میں مدد کرتے ہیں